بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایک سوال مجھ سے اکثر ہوتا ہے اپنے آپ سے بھی ہم لوگ کرتے رہتے ہیں کہ یار میں نورمل کیوں نہیں ہوں میں عام لوگوں کی طرح کیوں نہیں ہوں سب کتنی ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں میں ہی خامخواہ پریشان ہوں میں ہی خامخواہ سوچوں میں ہوں فکروں میں ہوں اپنے آپ کو جو ہے وہ چھوٹی باتوں میں پریشان کہہ رہا ہوں چھوٹی چیزوں میں الجایا ہوا ہے بے سکونی اپنے اندر ڈالی ہوئی ہے اے وہی کوئی پریشان ہو میں پریشان ہو جاتا ہوں اے وہی کسی کو کوئی تکلیف ہو میں اس کی تکلیف کا سوچ کے روڑے لگ پڑتا ہوں آج چھوٹا سا نیلسز کر لیتے ہیں چھوٹا سا نا ایک جو ہے وہ آڈٹ کر لیتے ہیں چھوٹا سا ایک لیک دیکھ لیتے ہیں کہ عام لوگ اچھے ہیں یا آپ لوگ اچھے ہیں آپ لوگوں سے مراد وہ لوگ جو سینسٹیو ہیں اور جو سینسٹیو نہیں ہیں دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے سب سے پہلے سوال آتا ہے کہ کسی کی فکر نہیں کرتے نارمل بندے کسی کی فکر نہیں کرتے مطلب ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ اپنی زندگی مست ہو کر جی رہے ہیں ہم فکر کرتے ہیں ہم بلا وجہ کی فکر کرتے ہیں ہم سوچتے رہتے ہیں ہم جو ہے وہ تحقیق کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ الجائے رکھتے ہیں الجائے رہنا اور چیز ہے فکر کرتے رہنا اور چیز ہے ہم یہاں فکر کرنے کی بات کر رہے ہیں اچھا جو بندہ فکر کرتا ہے جو آپ کی پرواہ کرتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے جو احساس کرتا ہے اور جو احساس نہیں کرتا جو فکر نہیں کرتا دونوں میں سے بہتر کون ہے آپ کی نظر میں یقیناً جو فکر کرتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اللہ کو وہ لوگ زیادہ پسند ہیں جو گھوروں فکر کرتے ہیں جو اپنے اوپر نظر رکھتے ہیں اپنے اردگرد کے لوگوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں دیکھیں جو چیز نظر میں آ جائے گی فکر میں آ جائے گی وہ ایک پیٹرن میں رہے گی اور جو چیز فکر میں نہیں ہوگی جو چیز کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں کرے گی وہ بے ترتیب ہو جائے گی تو جو لوگ بے ترتیب ہیں وہ آپ سے بہتر کیسے ہو گئے یہاں آپ کو پلس پوائنٹ ہے آپ ان کی نیگٹیو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں پوزیٹیو چیزوں اپنی کو نہیں دیکھ رہے عام لوگ تو کسی کا بھی دل دکھا کے نورمل لوگ کسی کا بھی دل دکھا کے آرام سے سو جاتے ہیں ہمیں کیوں نہیں نید آتی ہم کیوں نہیں سو پاتے ہم تو کسی کے ساتھ برا کر ہی نہیں سکتے تو یہاں اچھا برا کون بن رہا ہے آپ اچھی ہو آپ کسی کا دل دکھا کے سو نہیں پاتے آپ کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتے کوئی آپ کے ساتھ برا کر دے وہ الگ بات ہے لیکن آپ کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتے آپ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے آپ کسی کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے تو نارمل بندے سے تو بہتر آپ ہوئے یہاں بھی آپ کو پلاس پوائنٹ ہے آپ یہ سوچ رہے ہو کہ وہ دکھ در تکلیف دے کے سو رہا ہے وہ تو بے کوف ہے وہ تو غلط کر رہا ہے وہ تو اپنے لئے اللہ کا عذاب اکٹھا کر رہا ہے آپ کی دل میں فکر ہے آپ اس لئے سوچتے ہو کہ یار اگر میں نے کسی کے ساتھ برا کیا تو کل کوئی میرے ساتھ بھی برا ہوگا اور اس ایک سوچ کی وجہ سے دیکھو تو صحیح آپ کو فائدہ ہے نقصان نہیں نارمل بندوں سے مدد مانگے تو کتنے لوگ مدد کرتے ہیں اب اس بات کی دیکھ لو کہ آپ کسی نارمل بندے کے پاس کوئی بندہ کھڑا ہے نہ کوئی مانگنے والا بھی آگیا ہے تو نارمل بندہ اس کو دیکھے گا کہے گا ہاتھ ہٹا کٹا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے وہی کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے وہی کوئی بندہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ روٹی نہیں کھائی یار پیسے دے دو اللہ کی راہ پر آپ فوراں اپنے والٹ میں ہاتھ ڈالتے ہو پیسے نکال کے دے دیتے ہو تو یہاں بہتر کون ہے آپ کے وہ ایک وہ بندہ جو مدد نہیں کرتا اور ایک وہ بندہ جو مدد کرتا ہے جو دوسرے کے دکھ میں اپنا دکھ تلاش کرتا ہے یہاں بہتر کون ہے آپ یہاں بھی آپ بہتر ہو جی نورمل بندوں کا تو دل بڑا سخت ہوتا ہے ہمارا ہی دل درم کیوں ہوتا ہے ہم سے دکھ کیوں نہیں دیکھا جاتا کسی کے دکھ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اپنا دکھ ہے کسی کے دکھ کو دیکھ کے لگتا ہے یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے وہی اللہ کے بندوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت میں وہ شخص جائے گا جس کا دل چڑیا کی طرح نرم ہے تو جس کا دل چڑیا کی طرح نرم ہے وہ کیسے کسی مسلمان بھائی کو کسی بہن کو دکھ میں درد میں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے وہ کیسے کسی کو عذیت میں دیکھ سکتا ہے وہ اس کا دل پھٹ جائے گا اس کے سے برداشت ہی نہیں ہوگا اور یہاں بھی تم پلس میں ہو اور تم اس کے مائنس کو دیکھ رہے ہیں اور شکر کرو اللہ کا کہ تمہیں اللہ نے وہ دل دیا ہے کہ جس دل میں درد دل ہے وہ درد انسانیت ہونا دنیا کا سب سے قیمتی اساسہ ہے بے حص بندے کے پاس یہ اساسہ نہیں ہوتا آپ کے پاس پلس ہے آپ اس کو پلس میں دے رہے ہو اور پلس میں کاؤنٹ کرو آپ کیوں اس کو نیگیٹیو میں کاؤنٹ کر رہے ہو کوئی موت سے نہیں ڈرتا نورمل بندوں میں اگر آپ دیکھتے ہو تو موت کا ڈر بہت کام ہے اور ہم جیسے بندوں ہمیشہ موت کے بارے میں سوچ سوچ کے ڈرتے رہتے ہیں تھوڑی سی گلتی ہے کہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں لیکن آپ ذرا سوچو تو یہاں بہتر کون ہے آپ بہتر ہو ایک وہ بندہ جو موت سے ڈرتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا وہ شراب نہیں پیتا اسے پتہ ہے اللہ کی پکڑ ہو جائیں گی میں نے کل کو مر کے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو میں کیا جواب دوں گا کیا موہ دکھاؤں گا اس کو یہاں بہتر کون ہے اور تم بہتر ہو تم کیوں اس بندے سے کمپیریزن کر رہے ہو جس کے دل میں موت کا ڈاری نہیں ہے اور جس کو پتہ ہے موت زندگی کی حقیقت ہے لیکن پھر بھی نہیں ڈر رہا تو وہ تو غلط کر رہا ہے تم اس کے غلط کو اپنے صحیح کے ساتھ comparison کر کے کہہ رہے ہو میں غلط کر رہا ہوں غلط تم یہاں کر رہے ہو کہ تم اس کے غلط کے ساتھ اپنے صحیح کو comparison کر رہے ہو تم صحیح ہو وہ غلط ہے وہ غلط کر رہا ہے ان کو کچھ نہیں ہوتا ایک بہت common dialogue ہے سر ان کو تو کچھ نہیں ہوتا وہ جو مرضی کر لیں ان کو تو کچھ نہیں ہوتا لیکن ہمارے اوپر جو نا اور میں نے سچ میں دیکھا میں نے سچ میں دیکھا کہ دنیا جو ہے نا وہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا کرتی ہے اور برے لوگوں کے ساتھ اچھا کرتی ہے اور برے لوگوں سے اچھے کی امید رکھتی ہے آپ میری اس بات کو جہاں مرضی رکھ کے ازما کے دیکھ لیو آپ ازما کے دیکھ لینا کہ آپ جس بندے کو دیکھو گے نا جو جس بندے کے بارے میں دنیا زیادہ برائی کر رہی ہوگی آپ اس بندے کے کہنے اس کے سادھا میرے کہنے پہ بندے کے ساتھ گزار کے دیکھ لینا آپ حیران ہو جاؤ گے یار وہ بندہ اتنا اچھا ہوگا اور جس کے بارے میں دنیا برائیاں زیادہ کرتی ہوگی اگر تو وہ بندہ کمزور ہے نا اس کے ساتھ بھی وقت گزار کے دیکھ لینا طاقتوار کی اچھائیاں یا اچھائیاں اور کمزور کی برائیاں ہی برائیاں ہمارے معاشرے میں یہ چیز چل رہی ہے اس بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا لوگ اکثر اس بات کو بھی لے کے رو پڑتے ہیں کہ جی ہماری ساتھ برا کیوں ہوتا ہے زندگی میں جتنا برا میرے ساتھ ہویا نا میں کہتا ہوں شاید ہی کسی کے ساتھ ہو اور میں نے نیکی کی ہے تو ہمیشہ مجھے باؤنس بیک ہوا ہے بڑی نیکیوں پر مجھے باؤنس بیک ہوا ہے ایک نیکی ایک واقعہ میں کسی کا یہاں نام نہیں لینا چاہتا ہے میں کسی کی یہاں جو ہے نا وہ چیز نہیں بتانا چاہتا ہے لیکن ویسے ریفرنس کے طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ زندگی میں کیا ہوا اور بہت کچھ ہویا یہ تو ایک چھوٹی سی مثال میں ایک دن اپنے گھر کے قریب کھڑا تھا تو ایک عورت میں نے دیکھی اس نے نکاب کیا ہوا ہے اور وہ بڑی دور سے مجھے دیکھ رہی ہے اور میں نے کبھی ادھر مو کرتا ہوں تو وہ تھوڑی سی لائک اور گھوڑ سے دیکھتی ہے تو میں مجھے احساس ہو جاتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والوں کو پھر آنکھیں بھی دی ہوئی ہیں وہ تو جن کو آنکھیں دی ہیں اور وہ نہیں دیکھتے وہ تو اندھے ہیں گنگے ہیں بہرے ہیں تو میں نے دیکھا انیلسز کیا میں جب پتا چل گیا کہ یہ عورت مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن اس بیچاری کی حمد نہیں پڑ لی بارال میں نے تھوڑا سا اس کے قریب جانے کی کوشش کی پھر میں بھی ڈر گیا کہ پتہ نہیں شاید کچھ ایسا نہ ہو لیکن اس بیچاری نے حمد کر کے مجھے کہا کہ بھائی میرے بچے بھوکھیں میرے لیے کچھ کھانے کا کریں تو میں نے اس کو تھوڑے سے پیسے نکال کے دے دیئے تھوڑے سے پیسے جو بھی اللہ جانتا ہے جتنے بھی دیئے وہ اللہ ہی جانتا ہے اور میں نے اسے کہا کہ بھا جی آپ مجھے اپنا گھر دکھا دیں میں آپ کو گاہ بگاہے جو بھی ہوگا میں آپ کی مدد کرتا رہوں گا اس نے کہا بھائی میرے پاس فون نہیں ہے لیکن فلاں گلی میں میں رہتی ہوں اور فلاں میرا گھر ہے اس نے جو گھر بتایا مجھے وہ اس گھر کا پتا چل گیا اب میں اس گلی سے ایک دن گزر رہا تھا تو اس نے پھر مجھے روکا اور کہا بھائی گھر میں بچوں کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ نے اس دن بھی میری مدد کی تھی آپ کائنی میری آج بھی مدد کر دیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو بزار سے نہ کھانا لا دیتا ہوں اور آپ تھوڑا ویٹ کریں میں انشاءاللہ آپ سے پیار ہوں میں تقریبا ہارلی کوئی پندرہ یا بیس منٹ گزرے ہوں گے میں بزار گیا میں نے ان کے لیے کھانا لیا اور بہترین قسم کا کھانا لیا ایسا ہی دیکھو دین یہ کہتا ہے کہ جو تم خود کھاتے ہو وہی مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اس کے لیے بھی پسند کرو تو میں نے وہی چیز پسند کی جو میں اپنے لیے کھانا کھانے کے لیے پسند کرتا ہوں وہی ہائیجین دیکھ کے وہی اس کی قولیٹی آف فوڈ کو دیکھ کے تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک شوپر میں وہ پیک کروایا سارا اور ساتھ میں تھوڑے سے پیسے رکھے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنے پیسے تھے میں یہاں میرا مقصد یہاں یہ نہیں کہ میں نے بڑی نیکیاں کی یہ لیکن مجھے بانس پیک کہاں ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے وہ آیا ان کے گھر کے سامنے میں نے بائیک پا کھڑی کی اور میں نے دروازہ نوک کیا اور وہ باجی آئی اور میں نے وہ شوپر ان کو پکڑا دیا اب مجھے نہیں پتا تھا کہ گلی میں اتنے لوگ بھی ہیں مجھے تو نظر نہیں آرہا تھا مجھے تو وہ صرف ایک ضرورت مند انسان نظر آرہا تھا جو گلی کوٹھیوں کے بیچ میں ایک کرائے کا مکان ہے ٹوٹا پجہ مکان ہے اور اسے سرانہ وہ میں نکل کے گھر آ گیا تین چار دن ہوئے میں دوبارہ اس سے گزرا تو وہ جو عورت تھی نا وہ دروازے کے آگے کھڑی تھی لیکن اس بار نا وہ بچاری بڑی پریشان تھی تو میں تھوڑا سا آگے آیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے آگئی اور اس نے مجھے آواز دی بھائی رکو 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 اس نے کہا بھائی آئندہ کے بعد نا آپ میری مدد نہ کرنا میں پریشان ہو گیا میں نے کہا کیوں آپ کی مدد کیوں نہ کروں کہتی بھائی وہ جو اس دن آپ نے مدد کی تھی نا تو اس کی وجہ سے میرے سارے یہ جو نیبر والے تھے یہ میرے گھر آئے اور انہوں نے میرے اور آپ کے درمیان جو نا وہ الزام لگانے شروع کر دیئے کہ وہ جو لڑکا آتا ہے اس کا تمہارے ساتھ کوئی غلط تعلقات ہیں لیٹرلی میں بہت زیادہ ڈپریس ہوا اور میرا دل کیا کہ میں ان سارے غلیز لوگوں کو اپنے دوستوں کو بلاؤں میڈیا والوں کو بلاؤں اور ایک پریس رکھوں ان اسی محلے میں رکھوں اور ان سب کو میں ننگا کر کے رکھ دوں کہ خبیص لوگوں تم نے نہ کبھی خود نیکی کی اور نہ تم نے کبھی کسی دوسرے کو نیکی کرنے کی دی ہے تمہیں کیا پتہ کہ میں نے کبھی اس عورت کی طرف دیکھنا تو دور کی بات میں تو کبھی اس سے زیادہ بات ہی نہیں کی اور اس عورت نے بھی بیچاری نے نہیں کی میں یہ کہوں کہ وہ شاید نہیں وہ بیچاری بھی انتہائی شریف شریف النفس عورت میرا اس ٹائم اتنا دل جلا اتنا دل جلا کہ یار یہ خبیص لوگوں کے پاس اللہ کا دیا اتنا کچھ ہے کوٹیاں کارے ہیں وہ ان خبیص لوگوں کو نیند کیسے آ جاتی ہے وہ کیسے سو سکتے ہو تم تمہارا ہمسایہ بک ہے تمہیں نیند کیسے آئے گی تمہیں کس نے کہا دیا تم جنت میں جاؤ گے تمہیں کس نے کہا دیا تمہیں کس نے کہا دیا کہ اللہ معاف کرتا ہے وہ صرف اللہ ہی معاف کرتا ہے وہ صرف معاف ہی کرتا ہے اور تم نے یہی سوچ لیا کہ تم اتنا کروڑوں روپے کھڑ بر پر کٹھے کر لوگے اور کسی غریب کا حق نہیں ادا کرو گے اور تم جنت میں چلے جاؤ گے سر آپ کا ہمسایہ بک ہے نا تو سوچو بھی نہ کہ آپ کی آپ سے پوچھ دی گیچ نہیں ہوگی میں نے اس لیڑی عورت سے کہا میں نے میں نے کبھی بھی اس کا چیرہ نہیں دیکھا تھا اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں اللہ کا شکر ہے مجھے صفائیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے کبھی اس طرح کا سوچا بھی نہیں کہ میں خدا نہ خلص تک کوئی ایسا ریلیشن بناؤں کسی کے ساتھ وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کا جو ہے نیتوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے اور لیٹرلی یار میں اتنا ڈپریس ہوا کہ اس ڈپریشن کو لے کے میرا بی پی نہیں کنٹرول ہو رہا تھا میں دل کر رہا تھا میں کسی کے گھر جا کے نہ ان کے کسی ایک آدے کو میں کٹک لگا کے ہوں اور اچھی خاصی لگا کے ہوں میں بڑی مشکل کنٹرول کیا بڑی مشکل کنٹرول کیا پھر وہی بات یاد آئی کہ ہم اس دور میں زندہ رہیں گے آخرت کی نشانی تھی کہ جس میں نیکی مشکل ترین ہو جائے گی آج وہ دیکھ لو نیکی مشکل ترین ہو گئی اس عورت کے بچے بھوکے اور لوگوں کو اس چیز سے سروکار تھا کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے اگر اس کا کریکٹر غلط ہوتا نہ میں ایک بات جانتا ہوں جس کا کریکٹر غلط ہوتا نہ اس کا کریکٹر محلے میں سب سے شریف ہوتا ہے جو سب سے شریف بندہ آپ کو لگے گا نہ کہیں اس کے اندر ڈاؤٹ ہوگا اور جو بچارہ تھوڑا بوتا ادھر ادھر لگے گا نہ وہ بچارہ ادھر ادھر ہی تھوڑا بوتا ہوگا اس سے زیادہ وہ نہیں ہوگا کیونکہ جو شریف دیکھتا ہے وہ اصل میں کم ہی شریف ہوتا ہے اور جو بچارہ شریف نہیں دیکھتا در حقیقت وہی شریف ہوتا ہے زندگی میں نیکی کرو تو میری اس بات کو ضرور یاد رکھنا کہ نیکی آسان نہیں پلو پہ بیٹھ کے رونا نہ مس سوچنا یہ میں نے تمہیں ایک سٹوری سنائی ہے میرے سر پہ اتنے بال نہیں ہے جتنی میرے پاس سٹوری ہیں میں نے زندگی میں صرف نیکی ہی کی ہے کہ یہی سوچ کر کی ہے کہ یار کسی کے ساتھ اچھا ہوگا تو کل کو میرے ساتھ بھی اچھا ہوگا اور اللہ کی قسم میرا قسم کھاتا ہوں کہ میرے رب نے میرے ساتھ میرے اچھے والے معاملہ کیا ہے ایک دفعہ بھی کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ جہاں میں کہوں کہ یار نہیں اللہ ہمیشہ تھام لیتا ہے حاصل دین تو بہت ہے اللہ سنبھال لیتا ہے تم out of ten ten out of ten ہو دوست نا سوچو نا پریشان ہو تمہاری غلطی صرف اتنی ہے یہ میں بھی غلطی کرتا تھا ہم اس زندگی کی تلاش میں ہیں جو زندگی ایگزسٹ نہیں کرتی اور اس زندگی کی تلاش میں ہم اس زندگی کو خراب کر رہے ہیں ایک بہترین زندگی بنانی پڑتی ہے ایک بہترین زندگی کمانی پڑتی ہے لانی پڑتی ہے نہ تو ہم کمانا چاہتے ہیں نہ تو ہم لگانا چاہتے ہیں اس لیے تو ہم بے سکون ہے ہم دوسروں کو دیکھ کے اپنے آپ کو بے سکون کرتے جا رہے ہیں وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے تم کیسے ہو تم سے تو تم کو فرق پڑتا ہے کسی اور سے تو فرق نہیں پڑتا تم بیمار تو تم بیمار تم ٹھیک تو تم ٹھیک تم امیر تو تم امیر کسی کو کیا فرق پڑتا ہے لوگ باتیں کریں گے اپنے حساب سے تم ان کو سوچ رہے ہو تم ان کو ڈسکس کر رہے ہو مطلب اتنے ویلے ہو اتنے فارق ہو یا بلا وجہ ہی سوچتے جا رہے ہو جو تم ہو نا اگر تم اپنے اندر کچھ چیزیں ڈال لو میں ایک قسم سے دکھ ہوتا ہے میں ابھی بھی دیکھتا ہوں لوگ ڈپریشن میں آتے ہیں انزائٹی میں آتے ہیں پھر بھی جھوڑ بولتے ہیں جھوڑ چھوڑ دو جو بندہ میرے پاس کوچنگ کے لیے بھی آیا اور اگر وہ جھوڑ بولتا ہوا میں اس کو کوچ نہیں کروں گا جو بندہ بھی میری ویڈیوز پہ آیا اور اگر وہ بندہ جھوڑ بولتا ہوا میں اس کو ویڈیوز بھی نہیں دیکھنے دوں گا میں اس کو بلوک کر دوں گا نکل جو بھائی اس چینل سے یا جھوڑ چھوڑو یا یہ چینل چھوڑو یا میرا پیچھا چھوڑو کہ دیکھو میں نے عزمہ کے دیکھا ہے میں خود بھی بہت جھوڑ بولتا تھا میرے اندر بھی بہت جھوڑ تھے عادتا جھوڑ تھے کہ ہم جس سوسائیٹی میں رہتے ہیں یا سچ بول کے دکھاؤ دنیا ساری خلاف ہو جائے گی اب میرے خلاف کتنے لوگ ہوں گے مجھے فرق نہیں پڑتا پہلے پڑتا تھا اب نہیں پڑتا اب اللہ ساتھ ہے سچ بولو یار سچ بڑا ضروری ہے بہترین زندگی کے لیے سب سے پہلے شکر گزاری قیادت اپناو شکر گزار بندہ رہے گا وہ خوشحال رہے گا دوسروں میں پوزیٹیوٹی دیکھنے کی بجائے اپنے اندر پوزیٹیوٹی دیکھو تمہارے اندر بہت کچھ ہے نماز پڑھو قرآن پڑھو عبادت کرو اللہ کو قصرہ سے یاد کرو اللہ کے بندوں کے پر خرچ کرو دس کروڑا ہے اور اس میں سے ہزار پیہ دے دیتے ہو جی اللہ کی راہ میں خرچ کیا نہیں ہے یہ نہیں ہے مزہ تو تب ہے تمہاری جیم میں ہزار پیہ اور تم پانچ سور پیہ اللہ کی راہ میں دو تب مزہ نا صاحب ایسے تھوڑی ہوگا کہ دس کروڑ روپے جیم میں اور ہزار پیہ اللہ کی راہ میں دے دیا جی دے دیا ایسے نہیں ہوتا اچھی سوچ بڑی ضروری ہے اچھی سوچ ہوگی تو تم زندگی میں کامیاب ہوگے صدقہ کرو خیرات کرو جلدی سو جلدی اٹھو اللہ کو قصرہ سے یاد کرو اچھا کھاؤ حلال کماؤ اور جھوٹ چھوڑ دو دیکھو زندگی کیسے بہتر ہوتی یہ سب زندگی کمانی پڑتی ہے یار میں نے بھی کمائی آپ بھی کما سکتے ہو ہم سب کما سکتے ہیں باقی ویڈیو کا احتیاط ہم یہی کرتے ہیں مشن ہمارا ایک ہی ہے کہ ہم میکسیمم لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ آسان کر سکیں اور میکسیمم لوگوں کی زندگیوں کو بدل سکیں تو اس میں آپ سب کے تعامن کی حیشہ ضرورت ہے باقی ویڈیو کا احتیاط ہم یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ